لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر خواند غائب ہو جائے اور اس کا کوئی علم ہی نہ ہو رہا ہو اور پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ کتر گیا کہاں ہے اور بیوی کے لیے خرج بھی نہیں چھوڑ کر گیا اور نہ کوئی اس کے خرج کی ذمہ داری قبول کرنے والا ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ خرج کر کے بعد میں خواند سے وصول کر سکے تو ایسی تمام شورتحال میں پہلے تو وہ شرعی قاضی کے ذریعے فسق نکاح کا حق حاصل اس کو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اس زمن میں پہلے تو قاضی کے پاس وہ جائے گی تو قاضی کا کام یہ ہے کہ پہلے قاضی اس کو واضح نصیحت کرے گا اور صبر کی تلقین کرے گا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود اگر اس کے تقاضی فطری ہے اور اس کے علاوہ اس کو جو اپنی زندگی گزارنے کا ایک پروسس ہے اس کے تحت ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اب انکار کرتی ہے تو قاضی ان گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ لکھے جو دونوں میاں بیوی کو جانتے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہو یا کوٹ سسٹم کو دھوکہ دیا جا رہا ہو تو قاضی ان گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ لکھے جو دونوں میاں بیوی کو جانتے ہوں اور خوابند کے غائب ہونے کی شہادت دیتے ہوں اور پھر اس طرح نکاح فسق ہو جائے گا قاضی کے ثروح ہوگا لیکن یہ طلاق جو ہے یہ طلاق رجعی شمار ہوگی طلاق رجعی کیا ہوتی ہے طلاق رجعی یہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں عدد کے اندر اگر اس کا شوہر آ گیا تو یہ عورت اس کے پاس چلی جائے گی تو یہ طلاق جو ہے وہ رجعی ہوتی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں